مسیح اسو کے عظیم و جلالی پہ برکتنا میں آپ سب سننے والے کی سلامتی ہو عبادت کا وقت ہوا چاہتا ہے تمام اماندار کلیسیہ سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ جل سے جلد خدا ان کے گھر میں پہنچے آئیں عبادت کا بقاعدہ آگاز کریں عبادت کا آگاز خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام سے کیا جاتا ہے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس متی کے انجیل اس کا پہلا باپ اس کے اٹھارویں آیت سے پچیسویں آیت کے آخر تک کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدس سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راسباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا آئی یوسف ابن راؤت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرس سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے روگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانون رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے پس یوسف نے نین سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداون کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو جھکائیں گے اور خداون کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں گے قدوس قدوس رب لفاظ شکار مطق زندہ پاک خدا عبدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے آئے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آئے باپ اس سہانے صبح کے لئے اس سہانے وقت کے لئے آئے باپ آج کے سبت کے دن کے لئے میرے زندہ خداون جو تنہیں ہمارے زند کیوں میں بخشا کہ ہم تیرے حضور آسکیں تیرے سامنے جھک کر تجھے باپ کہہ کر سجدہ کرسکیں کیونکہ تو سجدہ تمجید ہم دو سے نام بزرگی کے لئے خدا ہے آئے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آئے باپ آئے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تنہیں یہ ہمیں موقع بخشا کہ ہم تیرے چرنوں میں آسکیں میرے زندہ خداوند آئے باپ جس طرح چوبیس بزرگ تیرے تخت کے سامنے بیٹھ کر آئے باپ قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں آئے باپ اسی طرح ہم بھی آئے باپ تجھے قدوس 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 رب لفاج کہہ کر پکارتے ہیں آئے باپ تو اپنے بچوں کی التجام انہ چاہت فریاد کو سننا اور قبول کرنا میرے زندہ خداوند آج کی عبادت کا سارا زد سارا جلال سارا اونر تیری پیارے بیٹے ہمارے خداوند یہ سمسی کے نام کو ملے میرے زندہ خداوند آئے باپ تو عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارا ہاتھ دیو رہنمال بننا میرے زندہ خداوند آئے باپ جو بھی تک نہیں آئے میرے زندہ خداوند تیرے گھر میں آئے باپ تو ان کو بھی بیدار کر میرے زندہ خداوند تاکہ وہ بھی تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کو زد و جلال مل سکے میرے زندہ خداوند اس طرح پاسٹر سبان کے لیے میرے زندہ خداوند دعا مانگتی ہو میرے زندہ خداوند ان کو بھی چھونا اور بڑی برکت دینا میرے زندہ خوران اس طرح بچوں کے لئے سینیٹری ورکرز کے لئے میرے زندہ خوران آئی باپ اس طرح ہیلڈر سوان کے لئے میرے زندہ خوران اور اس کلیسیا کے لئے سب اوپر تیری برکت کو تیری بلیسنگ کو مانگتی ہو میرے زندہ خوران آئی باپ آج اتوار کا دن ہے میرے زندہ خوران جہاں کہیں بھی میرے زندہ خوران عبادت ہو میرے زندہ خوران تیرے نام سے پندال لگائے جائے میرے زندہ خورا تو ان میں ان کا حدی رحمہ بننا میرے زندہ خورا ایک بپھر منت کرتی ہوں میرے زندہ خورا عبادت کی شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا حدی اور رحمہ بننا مانگتی ہوں اسے سکے زیمہ چلالی مٹھے اور ببرکت نام سے آمین آئے ہم خداون کے پرستش کا بقاعدہ آگاز کریں گے اور کوئل کے ساتھ مل کر زبور نمبر چوبیس کائیں گے رب خداون بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے رب خداون بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے رب خداون بادشاہ ہے او جلالدہ 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 بادشاہ ہے اب وقت ہے کہ قوائر میں سے دعا کی جائے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں گے اور یہ دعا حاضر زندگیوں کے لیے جو خدا ان کے گھر میں آئی ہے اور جو نہیں آئی ابھی تک خدا ان سے ان کے لیے دعا مانگیں گے کہ خدا ان کو بیدار کریں اور جل سے جلد اپنے گھر میں لے کر آئے اور اس دعا کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سسٹر سنائیں گے آئے ہم اپنے سروں کو جکائیں اور دعا مانگیں قدوس قدوس بھائے بھائے کے خالق و مالک مسیح میں جلالی گئیو خدا تیرے شکر ہو تیرے نام کی طریف تیرے نام کی تمجید کیونکہ تیرے تمجید اور حمد و سنستائش کے لائک ہے اے خدا باپ ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں ان زنگیوں کے لئے خدا باپ جو تیرے سامنے سنگو ہیں خدا باپ ان کی التجام منجات و فیادوں کو سننا اور قبول کرنا خدا باپ جو لوگ بری خدا باپ تو اس سے دعا مانگیں خدا باپ ان کی دعا کو قبول کرنا خدا باپ اور قوائر کے لئے دعا مانگتے ہیں خدا باپ ان کے گلوں کو مسئلہ کرنا خدا باپ تو انہیں کہا جہاں ساز اور آواز ہوں خدا باب وہاں میرا بچھا جاتا ہے تیرا عبر چاہتے ہیں ان زنگیوں کے لئے خدا باب ایک پہ تیرا قوی اور سندر ہاتھ ہو خدا باب ان زنگیوں کو چھونا مساہ کرنا خدا باب پاسٹر کے لئے دعا مانگتی ہوں اور تیرا جو بھی کلام پیش کرے خدا باب تو اس میں ہمارا ہاتھی اور رحمت پانا خدا باب ہم سب کے لئے وہ باعث سے برکت ہو خدا باب خدا باب قلیسر کیلئے دعا مانگتے ہیں خدا باب جو بھی تک نہیں آئے سکے خدا باب جو بھی تک نہیں پہنچے ان کے قدموں کو تیز کر تاکہ وہ تیرے گھر میں پہنچ کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے خدا باب عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارا ہاتھی اور رحمہ بننا یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یو سمسیح کے نام سے آمین اب ہم خداون کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے گیت نمبر جو بسکائیں گے آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا ہے کوئر کے ساتھ مل کر آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا نور سے جیس کے مناور دل ہمارا ہو گیا نور سے جیس کے مناور دل ہمارا ہو گیا مدھوں سے جس کی آمد کیرے سے مجھ کر مدھوں سے جس کی آمد کیرے سے مجھ کر آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا ہے آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا ہے آج روشن کی اس جہاں میں شکر آرہ ہو گیا کس کو جس کی آردوں کی آج کو پیدا ہوا کس کو جس کی آردوں کی آج کو پیدا ہوا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا مالکِ ہر دو جہاں تا اپنے سارا ہو گیا پارا پارا ہو گیا دامِ اسینا اپل ہی کا پارا پارا ہو گیا آج روشن اتیا میں اکتارا پارا ہو گیا دور سے تیر کے منعبر جل ہمارا ہو گیا پارا 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 جل ہمارا ہو گیا اب کلیسیا میں سے دو دعائیں کی جائیں گی پہلی دعا میں بہن شناز رہنما ہوگی جو کہ ملکی سلامتی اور برکت اور کلیسیا کی ترقی کیلئے ہوگی اور اسی طرح دوسری دعا سسٹر کائنات اشرف کریں گی جو کہ سنڈر سکول کوائر اور کلیسیا کی بڑھوتری کیلئے ہوگی آئے ہم سب جھکیں اور اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا ان کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس سے دعا مانگیں گے آئیے ہم سب خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں قدوس قدوس رب الفات تو جو ہے جو آنے والا ہے دلو دل کی گھرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی دن کے لئے آج کی اس گھڑی کے لئے اس موقع کے لئے اس وقت کے لئے جو تُنہیں مرزنگی میں بخش دیا تاکہ تجھے یاد کرسکے تجھے دھن بات کہسکے یہ سناسی دلو دل کی گھرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس کلیسیا کے لئے جو کلیسیا ترے خر میں موجود ہے ایک ایک کو چھو ایک ایک کو پاک اور صاف کر اور جو لوگ تیرے گھر میں آنا چاہتے انہیں چلت و چلت اپنے گھر میں لے کر آ تاکہ وہ تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کو عزت اور چلال دینے والے بن سکیں تیرے نام کی ہم دوستائش کرنے والے بن سکیں یہ سناسی جتنی کلیسیا تیرے گھر میں موجود ہے ایک ایک کو تندرستیوں سے احتیابی بخش یہ سناسی دلو دل کی گھرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں موقع بخش آتا کہ تجھے یاد کرسکیں تجھے دن بات کہہ سکے سناسی آج کے ہماری پرستش تجھے پساندہ ایم سی ایسو کے نام سے مانگتی ہوں آمین اسی طرح ہم اپنے آنکھوں کو بند رکھیں گے اور دوسری دعا سسٹر کائنات اشرف کے ساتھ مل کر کریں گے جو کہ سنڈی سکول کوائر اور کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے ہوگی آئے ہم دعا کریں قدوس 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 بحربر کے خالق اور مالک شکر زندہ اور شرالی اسمانی باپ آج کے اس دن کے لیے خدا انت پیارے خدا تیرے حضور میں آتے ہیں اور تیرے نہائیت شکر گزاری کرتے ہیں بے شک ہم اس قابل تو نہ تھے کہ آج کا دن دیکھ سکتے لیکن چونکہ تو اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتا ہے اور تیرے پیار اور محبت کا اتقاضہ ہے کہ آئے باب تو ہمیں ایسے بار بار موقع فرام کرتا ہے جس سے خدا انت پیارے خدا ہم تیری حضور میں آئیں اور اپنے گناہوں سے خدا انت پیارے خدا رہائی بخشیں آئے باب آج کے دن میں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں اس تمام کلیسیا کے لیے اس تمام عبادت کے لیے جو خدا انت پیارے خدا تیرے گھر میں ہو رہی ہے ہمیشہ ازی طرح سے ہوتی رہے اور تیرے نام عزت اور جلال ملتا رہے آئے باب آج کے دن میں خدا انت پیارے خدا خاص تت سے منت اور فریات کرتی ہوں سنڈر سکول کے لیے خدا انت پیارے خدا اس کی بڑھوطری کے لیے تت سے منت اور فریات کو کرتے ہیں کہ باب حسمانی جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں خدا انت پیارے خدا یا جن کی تیاری ہو رہی ہے اس میں خدا انت پیارے خدا تمہارا ہاتھی اور رہنما ہے اسی طرح سے خدا اند پیارے خدا باقی پروگرامز کے لیے بھی تیری خدا اند پیارے خدا برکت کو اور خدا اند پیارے خدا تیرے رہنمائی کو مانتے ہیں سنڈی سکول سٹافت کے ساتھ ہونا خدا اند پیارے خدا اپنے خادمین کے ساتھ ہو اور اے باب اسمانی اسی طرح سے کوائر کے لیے تیری خاص منت اور فریاد کرتی ہوں تجھ سے کہ اے باب اسمانی اس کوائر کو اور زیادہ بڑھا تاکہ خدا اند پیارے خدا ان تمام کی زندگیوں میں سے خدا اند پیارے خدا ہمیشہ تیرے نام عزتر جلال ملتا رہے اور خدا اند پیارے خدا ہم گھٹے اور تیرا بیٹا خدا اند یسوسی ہماری زندگیوں سے ہمیشہ عزتر جلال کا باعث بنے خدا اند پیارے خدا تمام سنڈی سکول کو خدا اند پیارے خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو کچھ بھی یہ بچے خدا اند پیارے خدا سیکھتے ہیں ہمیشہ خدا اند پیارے خدا ان کے ذہنوں میں ہو اور یہ خدا اند پیارے خدا آنے والے دنوں میں خدا اند پیارے خدا ایک اچھا پھل لانے والی زندگیہ ٹھہر سکے تمام قوائر کو خدا اند پیارے خدا تیرے ہاتھ میں کرتے ہیں یہ جو کچھ بھی گائیں تیری مرزی کے مطابق اور خدا اند پیارے خدا ہمیشہ تیرے ہی نام عزت اجرال ملتا رہے میری چھوٹی سی دعا کسنا اور قبول کرنا مانگتی ہم سیسو کے نام سے اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم کلام مقدس کی تلاوت سنیں اور اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اس تلاوت میں شریک ہوں گے اور اس تلاوت کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میسیس زورا جمیل آئیں گی مسیح یسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو آئے ہم خداون کے زندگی برش کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پہدے تیک میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا گیارہ باب پہلی آیات سے لے کر نومی آیات تک جن عزیزوں کے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے وہ اس حوالے کو میرے ساتھ مل کر تلاوت میں شریک ہوں پاک کلام میں یوں لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی اور خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور حیرت کی روح جن عزیزوں کے سننے کے معافق فیصلہ کرے گا بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاصاروں کا فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کے اساس سے زمین کو مارے گا اور وہ اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا اس کی کمر کا پٹکہ راستبازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکہ ہوگا پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچھرا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جلکار رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائے اور رشنی ملکار چریں گی ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا وہ افائی کے بل میں ہارڈ ڈالے گا وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ذرہ پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پار خداوند کی خاص برکت ہو آمین اب ہم خداوند کے حضور میں شخصی طور پر جھکیں گے اور اس شخصی دعاق کو احتتام تک پچھ آنے کے لیے میسیز نسیم لیاقت آئیں گی ایک سے ڈیر منت کے بعد ہماری رہنمائی کریں گی ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں سگریس موقع کے لیے جو تو نے میرے زندگیں بخشا خدا باپ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں حاضر جماعت کے لیے پہرے خدا خدا تن کی منع جاتو درخواستوں کو سن پہرے خدا خدا مرید والد جا کو سننے خدا باپ ہے تو ہمارا باپ ہے پہرے خدا مخدا ہماری دوائل تجا کو سن حاضر جماعت کے ساتھ ہو ایک کے ایک کے ساتھ ہو پہرے خدا مخدا ان کی درخواستوں کو سن پہرے خدا مخدا پڑے پاسٹر جی کے لیے دعا کرتے ہیں پہرے خدا مخدا جو دور سے چل کر ہمارے پاس آتا ہے تیرا زندگی بار کلام لے کر آتا ہے پہرے خدا مخدا مٹھا پہرے خدا مخدا پاس بانے کے ساتھ ہو اس کو اشفاء دیتا اندر اس دیدے سردی کسی در سے بچا کا اپنی پناہ کے نیچے رکھ جو ہمارے لیے بہت سی منت کرتا ہے خدا باپ ان کے ساتھ انہوں کو بہت سی برکہ دینا خدا باپ ہم تیرے شکریہ دا کرتے ہیں اس گھڑی اس موقع کے لیے پہرے خدا مخدا تو ہم جیسے کمزوروں کو دوبار بار موقع دیتا ہے خدا باپ تمہاری مدد اور فاس کر مرید وائل تجاہ کو سن قبول کر پہرے خدا مخدا جو تیرے گھر میں آنے کو ہے پہرے خدا مخدا تو ان کے ساتھ ہو پہرے خدا مخدا ان کے قدموں کو تیز کرتا کہ تیرے گھر میں ہے تیری ہم دوست نہ کر سکے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے دا باپ ہم پر رحم کر فضل کر پہرے خدا مخدا تیرے خوشیوں کا دن آنے والا ہے پہرے خدا مخدا سب کو خوشیوں میں شریک کر پہرے خدا مخدا سب کی گرز و جرورتوں کو پورا کر مدد کر فاس کر اپنا دانا ہاتھ پڑا خدا باپ تیرے کلام میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے اگر دونڈو تو پاؤ گو دروازہ کھٹکٹا ہو تمہارے واسطے کھولا جائے گا پہرے خدا مخدا سی مانگنے دونڈنے پہ دروازہ کھٹکٹونے تمہارے واسطے کھول دینا ہے مسیح یسو کے نام سے آئے ہم خداون کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے کرسماس کا خوبصورت سا گیت کہیں گے گیت نمبر 135 خالق مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور آیا مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے سیتر ہم کی پلائے کیوں نہ لاتے کیوں نہ گارے سیتر ہم کی پلائے کیوں نہ لاتے کیوں نہ گارے سلمرس کی چاند آگے آئے سلمرس کی چاند آگے آئے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے چھوڑ کر ارد فرش پہ آگے آ دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے بہت سے تبے ہوئے آزاد ہو مامور دل آزاد ہو مامور دل آزاد ہو بہت سے تبے ہوئے آزاد ہو مالک مجسم ہوا ہے 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 مریم کی بول میں ہے روح جاں یہ ہی وہ اصلی سے آہ ہے یہ ہی وہ اصلی سے آہ ہے بے خوز کرنی میں نورِ خدا ہے بے خوز کرنی میں نورِ خدا ہے مالک مجرسن ہوا ہے مالک مجرسن ہوا ہے بے خوز کرنی میں نورِ خدا 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 ہے مجیس مشراف بابر دیکھ کہ وہ آئے اور آپ نے تراؤتا لے میں ہم سب ہوگی رہنے باتیں مشرافہ مجیس مشراف بابر دیکھو آئے ہم خدا من کا زندہ اور باب ارکت خلام سنیں لکہ کی دیل دو پاپ آٹھ آج سے لے کے چودہ آج تک اسی لکہ میں چروہے تھے جو راب کو مدان میں رہ کر اپنے گللہ کی نگاہ بانی کر رہے تھے اور خداون کا خرشتہ ان کے پاس آگ کڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہائیت دار ہے مگر خرشتہ نے ان سے کہا درو مات کیونکہ دیکھ میں تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واضطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی اسی خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لکھتا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یکا یک اس پرشتے کے ساتھ اسمانی لشکر کا ایک گروہ خداون کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی چاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو آمین آمین اپنے پڑے اس تو احترام کے ساتھ پسٹر آرچر صاحب کو دعوت ہوگی کہ وہ سامنے آئیں اور اہم الاناثر پیش شاکر روپ روپ کریں شکریہ تو شریف رکھیں آج کے اس وقت کے لیے خداون کا شکر ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی آج کی اس پرشتش کی وسیلہ سے برکر پا لیں کس کس کو برکت میں لیے اپنے ہاتھ دکا سکتا ہے ہم زوردہ تاریہیں سب بینوں کی بینیں جو آج کی شب میں رہنمائی کر رہی ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت جو آپ سن رہے ہیں نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس عبادت میں شریک ہیں اور یہ لائم عبادت اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے ملک امریکہ سے ہماری بین احمد تسکین ڈینیل وہ اس عبادت کو دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے آپ سبوں کے لیے نیک تمنائے اور دعائیں بھیجی ہیں اسی طرح ساہی وال سے بین مہری فیروز وہ اس عبادت کو دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے بھی بہت سی برکات خداون سے آپ سبوں کے لیے مانی ہیں بائی نمال الیاس وہ عراق سے میں دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی خداون کی شکر گزار ہیں وہ ملتان سے میں دیکھ رہی ہیں خداون نے برکت ہے محمد مشہ ببرام ڈینیل صاحب وہ بھی ابھی عبادت شروع اور اس سے تردے پہلے کیونکہ ساہی وال میں دس بہت ہی عبادت شروع ہوتی ہے تو انہوں نے بھی اس عبادت کو دیکھا پسند کیا ہے اور وہ آپ سبوں کے لیے مرکہ چاری بیٹھ پتے در اتھوڑ سے کون دے جب تک لائیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسی ضرورت ایوب وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں ساہی وال سے اور انہوں نے بھی آپ کے لیے اتنے درمانائیں بیجی ہیں اور یہ رہی ہے اس کو ناکہ دیکھتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کراچی سے رسل امبر آخر آپ کی بوا جی وہ اس پر کراچی میں موجود ہیں وہوں نے بھی اسی بات کو دیکھا ہے اور آپ کے لیے نئے درمانائیں بیجی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو میسیج یہاں کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ نظر تو ہمیں آ رہے ہوتا ہے کہ کون ہے لیکن وہ میسیج نہیں کرتے لیکن ہم ان کے شکریہ گزار رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت عبارت میں موجود ہیں لائٹ ایک دم جو ہے وہ چلی گئے اس وجہ سے بس طرح بس ہوئی ہے لیکن ہم خدا ہم کی شکریہ گزار رہے ہیں ادرستش کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جان پایا جنیٹر جو ہے اس کو کچھ پرابلم ہوئی ہے اور آئندہ آپ تب اس کو بکی کروا لیا جائے گا تو بیٹا جب لائٹ آئے تو پلیز آپ ساؤنڈ کاؤن کر کے اس کو آئی ان کو دوبارہ سے رگا دیں تھوڑے اس کو آگے نہیں اس وقت حصہ لاناک میں سب سے پہلے ہم شادی کی دوسری پکار کو سنیں گے اور یہ شادی کی دوسری پکار ہے جو کلیسیا کے روگرو بولی جاتی ہے مصمی آبر مسیح ولد آزم مسیح بہارت کبارہ پیشہ گورمنٹ ملازم ساکن گاسپر ٹاؤن ایک سو نبا نائن ہیل لاتا ہڑپا کی شادی ہمرا فرا جان دختر جان مسیح بہارت کباری ببتسمہ یافتہ پیشہ امور خانہ داری ساکن چک نمبر ایک سو نبا نائن ہیل ہڑپا کے ساتھ مورخہ ستائیس نسمبر دو ہزار بیس بروز ہفتہ کو ہونا قرار پائی ہے اگر جماعت میں سے کوئی کسی ایسی وجہ سے واقع ہو جس کے باعث ان کا پاک نکاح باندھنا جائز نہیں تو آپ تحریری طور پر لکھ کر خدا ہم کے خادم سے رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ ہم ایک دوسرے کی عزت کے لیے ہمیشہ خاموش رہیں یہ شادی کی دوسری بکار ہے جو کلیسیا کے روگ رو پڑی جاتی ہے کل رات تقریباً بارہ بجے تک کلیسیا میں جو نوجوان بیٹے ہیں وہ چرچ کی ڈیکوریشن کے کام کو مکمل کر رہے تھے اور پکھیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کو کرسمس کے رنگ ہرہ اور لال رنگ جو ان کو چڑھائے گئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم ان نوجوان بچوں کے لیے تعلیم ہو جائیں جو یہاں تک سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ڈیکوریشن کا کام ہونا باقی ہے اور آئندہ دنوں میں ان تمام بچوں سے دلکھاست ہے کہ وہ اپنے ٹیچر جو سمیسکل ٹیچر ہیں اپنے جو سارے ہم کی رہنمائی میں اس کام کو پورا کریں تاکہ خدا مت کے گرگم اور خوبصورت بنا سکیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ اتوار جو عبادت ہے وہ وقت کے مطابق ساڑھے نو بج ہوگی اور آئندہ اتوار جو ہے وہ بیس تاریخ کو آ رہا ہے بیس دسمبر کو اور یہ عبادت ساڑھے نو بج شروع ہوگی اور آئندہ اتوار کی عبادت میں جو یود کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ عبادت میں رہنمائی ہوں گے اور پشلے اتوار سنڈیسکل کے بچوں نے عبادت میں رہنمائی کی تھی اور آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں وہ اس میں رہنمائی کر رہے ہیں لیکن آئندہ اتوار جو ہے وہ یود کے جو بچے ہیں نوجوان بچے وہ اس عبادت میں رہنمائی ہوں گے بہن شیری حیات زیادہ وہ بھی ہمیں ملک امریکہ سے دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے بھی آپ کے لیے برکات بیجی ہیں شکریہ بہن قدام دا آپ کو برکات دے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسپس جو ہے وہ بہت نزیک آ چکا ہے اگلا فار جب بیس تاریخ ہوگا اور اس کے بعد جب چوبیس دسمبر کی شام ہم آٹھ بجے یہاں پر آئیں گے تو آپ کے سامنے سنڈی سکول کے چھوٹے بچے کرسپس کا دراما اور روایتی دراما جو ہے وہ پیش کریں گے تو اس درامے کو دیکھنے کے لیے آپ سے رخواست ہے کہ آپ آٹھ بجے کورے آٹھ بجے شام قدام کے گھر میں تشریف رائیں آپ کے لیے باہر ٹینٹ لگایا جائے گا اور ٹینٹ میں عبادت کا انتظام ہوگا آپ سبوں سے التماس ہے کہ مہربانی سے آپ پورے وقت پر قدام کے گھر میں آئیں تاکہ آپ قدام کی عبادت اور قدام کی پرستش میں شریک ہو سکے میں آج کی عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے تمام بہنبائیوں کو جو دوبارہ پھر ایک لمبے عرصہ کے بعد ہماری ساتھ موجود ہیں ہماری بہنچ گفتہ وہ ہماری ساتھ موجود ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اب بہنچ گفتہ کو بھی قدام کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں اسی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو عبادتی اوقات ہیں ان کی سختی سے پابندی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ سبوں سے تو خاص ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے مربانی سے پورے وقت پر آپ قدام کے گھر میں آیا کریں تاکہ وقت پر عبادت شروع ہو ہم کلام بھی سن سکیں اور کسی طرح کی رکاوٹ جو ہے اس کا سامنا کیے بغیر ہم قدام میں بڑھ سکیں اور اس میں ترقی کر سکیں اور آئندہ ہفتہ میں جمعہ رات کے دن جمعہ رات والے دن جو ہے وہ بچوں نے صبح سائی وال میں کرسمس کے پروگرام کے لیے جانا ہے تو والدین سے دو خاص ہے کہ اپنے بچوں کو آپ صبح آٹھ بجے تیار کر دیں ٹیچرز کی اور ایک ایڈر ساب ساتھ ہوں گے سب ندیم اور سکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے ان کی رہنمائی میں بچے وہاں پر جائیں گے پریشان نہ ہو بچے وہاں پر خیریت سے بس میں جائیں گے کھانا دوپیر کا وہی پر کھائیں گے پروگرام میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد یہ دوپہر تک تین چاروے تک اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے تو آپ سے اعتماس ہے کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو جو بھی رات کے دن کے لیے فیال کریں لیکن وہ بچے جو سنڈی سکول میں آتے ہیں وہ بچے جو کہاں پر آتے ہیں سنڈی سکول میں آتے ہیں ان کی حاضری لگتی ہے حاضری کے ریجسٹر بھی ان کا نام موجود ہے وہ بچے جو ہے وہ اس پروگرام میں جائیں گے کیونکہ یہ پروگرام ان بچوں کے لیے ہوگا جو پورا سال سنڈی سکول میں آتے ہیں تو جو صرف پروگرام کے لیے آتے ہیں ان سے معذرت ہے وہ اگلے سال پورا بقت دیں چرچ میں سنڈی سکول میں تو پھر اگلا پروگرام جو ہے اس میں بھی وہ شریک ہو سکے گے اور آپ سے ہی التماس ہے کہ اپنے بچوں کو جو شام میں یا دوپہر میں پریکٹس ہوتی ہے جب آپ بیچتے ہیں تو ٹیچرز آپ کو سنڈی سکول ٹیچرز ہیں وہ سردی میں میری بات دوار سے سنیں سنڈی سکول ٹیچرز سردی میں آپ کے بچوں کو تیاری کروا رہے ہوتے ہیں آپ چاہیں اور میرے خیال سے ہی مشکل نہیں ہے کہ کبھی آپ پانچ یا چھے کپ چائے ہر روز کوئی ایک خاندان وہ ٹیچرز کے لیے جو آپ کے بچوں کو کلام سکھانے میں جو آپ کے بچوں کرشمس کا پروگرام سکھانے میں ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو چائے اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اور ایسے کام کیا کریں یہ خدا کے گھر میں خدمت کانیواری جو زندگی ہیں جب ہم ان کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں تو ان کے حوصلے بنادت ہوتے ہیں کہ ہمیں پسند کیا جا رہے ہیں میں شکر گزار ہوں کل شام بہن زورہ بہن بشرا وہ ٹیچرز کے لیے کل بھی بڑی سردی تھی اور آگے تو ہے ہی سردی جب تک کرشمس آنا ہے اور تیاری ہو رہی ہے سردی کا موسم رہے گا آپ سبوں سے جو خاص ہے کہ ضرور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں چائے یا بسکٹ آپ ان کو ضرور پہنچایا کریں کون کون بودہ کرتا کہ وہ اس کام کو جاری کرے گا دو کوئی ہاتھ میں جو لگتا ہے باقی دل نہیں کرنے اونچہ ہاتھ کریں شکریہ خدا برکتہ دے آج ہی بہن ہی آمیں میٹی میں نہیں نظری آتی نہیں گئی تو میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا شکریہ خدا برکتہ دے تو ٹیچرز سخت سردی میں کل میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبح تقریباً یہ بارہ ایک بجے یہاں پر آئے ہیں اور شام ساڑھے چھ سات بجے اپنے گھروں کو گئے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور یہ آپ کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں چوبیش نیسبر کا پروگرام جو ہم سب کا پروگرام ہے وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ سے اعتماعہ ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار چائے بسکٹ کی صورت میں اگر خدا تحقیق دے تو کھانا بھی دے لیکن مشورے کے ساتھ ایک دوسرے کے آپ ان چیزوں کے تمام ٹیچرز کے لیے ضرور کیا کریں جب تک پریکٹس ہو رہی ہے تاکہ یہ ٹیچرز جو ہیں ان کا حوصلہ بنا دو ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر ان باتوں کا خیال نہیں کرتے اور ٹیچرز بچارے جو ہیں وہ تیاری کرواتے رہتے ہیں اور بچارے وہ بھوک کے رہ جاتے ہیں تو اتنی بڑی کلیسیہ ہے اتنے سارے لوگ ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور ان ٹیچرز کا خیال رکھیں میں نے اسے درخواست ہے تھوڑا دو دو لوگ جو ہیں وہ آگے آجائیں اگر چھوٹے بچے پیچھے بیٹھیں تو آپ انہیں آگے بھیج دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اسی کے ساتھ میری یہ درخواست ہے کہ کرسمس کی ڈیکوریشن کے لیے جو آپ نے حدیعہ جات دی ہیں ان کے لیے بہت شکریہ چوبیس نسمبر کی رات کے لیے جو ہم نے کرسمس کا کیک کاٹنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو باہر تیاری کرنی ہے لائٹنگ کرنی ہے چھرچ کی اس کے لیے بھی آپ اپنے قیمتی حدیعہ جات جائیں وہ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے حدیعہ جات کی وسیلہ سے خداون کے گھر کو خوبصورت بنایا جا سکے اگر کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہے تو عبادت کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات جو آپ کی سمجھ بھی نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن میری پھر آپ سے دخواست ہے کہ تمام عبادات میں پورے وقت پر آئیں اب جب لیٹ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں گیت ہیں کرسمس کے وہ آپ نہیں سن سکتے بہت ساری ایسی حوالہ جاتے ہیں جو ٹیچرز اطلافت کرتے ہیں جو بہنوں نے آج کیے جو بچوں نے پیسے دوا کیے آپ اس میں شریک نہیں ہو سکے تو عبادت پورے ساڑھے نوہ بجے شروع ہو جاتی ہے میربانی سے پورے وقت پر عبادت میں تشریف رایا کریں خدا آمدہ آپ سبوں کو برکت بکشے بہت شکریہ تھانکیو باسٹر جی اب وقت ہے کہ ہم خداون کے دیئے میں اس کے گھر میں لٹائیں گے اور حدیعے کے لیے ہم خداون کی پرستش میں گیت گائیں گے گیت نمبر تیس آہا یسو آیا زمی پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان آہا آہا آہ 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 موسیقی آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان 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 آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان اپنے گلے کی گٹھتے رکھو والی گرڈر یہ باری باری زوتے بازمان اپنے گلے کی گٹھتے رکھو والی گرڈر یہ باری باری زوتے بازمان باز 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 آہا یسو آیا زمدی پر بوشی کرتے ہیں سارے آسمان اپنے گلے کی گٹھتے ہیں سارے آسمان موسیقی آہا یسو آیا زمدی پر بوشی کرتے ہیں سارے آسمان موسیقی 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 آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سالے آسمان او عالمِ بالا پر خدا کی بڑھاری اوری آفرز میں راضی ہو انسان او عالمِ بالا پر خدا کی بڑھاری اوری آفرز میں راضی ہو انسان سب انسان سب انسان سب انسان سب انسان سب انسان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان میں چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ پھر بہت ساری تعلیاں ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بجائیں بہنوں سے نقاس ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تشتیف رکھیں اور بہت شکریہ آپ کا میرے عزیزو یہ چھوٹی سی کوشش اور کاوش ہے کلیسیا میں کہ نہ صرف خدا کے خادم نہ صرف ایلڈر سبان بلکہ ہر شخص جو کلیسیا کا حصہ ہے وہ سامنے آسکے وہ پرسش میں رہنمائی کرسکے وہ عبادت کو لیڈ کرسکے یہ کوشش اس سلسلے میں کی گئی ہے تاکہ ہر ایک زندگی خداون کے عرفان میں اور جلال میں بڑھے بھائیوں سے درخواست سکے تھوڑا سے آگے آجیں اور بہنیں جو بھی آسے گئی ہیں وہ پیچھے بھائیوں والی جگہ پر تشتیف رکھ سکتی ہیں بھائیوں سے درخواست سے آگے آجیں کافی جگہ موجود ہے آپ کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں تو اگر جگہ نہیں تو مربانی سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیچھے بھائیوں والی جگہ پر یہاں پر تشتیف رکھ سکتے ہیں وہ بہن بھائی جو اپنی شکر گزاری اور حدیعہ جات دینا چاہتے ہیں ایلٹر کبیر صاحب تک وہ اپنا شکر گزاری کا حدیعہ پہنچا سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جمعہ رات کے دن سنڈی سکول کے بچے ساتھ ازا ایلٹر کبیر صاحب ان کے ساتھ ہوں گے اور اسی طرح سکول میں سے سب ندیم اور ان کی میسز وہ بچوں کے لے کر صبح آٹھ بجے یہاں سے روانہ ہوں گے اور یہ پروگرام جو ہے سائی وال میں ہوگا بچوں کا کرسمنس سپورٹس فیسٹیول اس میں بچوں کو گیمز کروائی جائیں گی اور مسیحی جو کہانیاں وہ سنائی جائیں گی جو مسیح اسو کی پیدائش سے متعلق ہیں اس میں بہت سے پروگرامز ہوں گے تو آپ سب سے رخواست ہے کہ مربانی سے ان تمام پروگرامز میں آپ اپنے بچوں کو شریع کرنے کے لیے وہ بچے جو میں پھر بتانا چاہتا ہوں جو سنڈی سکول میں بقائدگی کے ساتھ آتے ہیں جو بقائدگی کے ساتھ نہیں آتے ان کا نام ریجسٹر میں نہیں ہے تو اگر آپ کی بچے کو منع کیا جائے اور کہا جائے کہ جی آپ کا نام نہیں ہے تو مربانی سے آپ اس بات کے لیے ناراض نہ اور میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار بچے آئے ہیں تو ان کو نال آئے ہیں کیونکہ وہاں پر ریجسٹرڈ بچوں کو داخلی کی اجازت ہوگی وہاں پر جو پروگرامز ہیں اس میں ہمارے جو بچے ہیں وہ جائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تو آپ انہیں تین چار بجے تک دوپہر وہ کھانا کھا کر وہاں سے واپس آ جائیں گے میری حیرت صاحب سے رخواست ہے کہ مربانی سے وہ سامنے تشریف لائیں اور آج جو حدیع جات اور شکر گزاریاں دی گئی ہیں ان دینے والی زندگیوں کے ناموں کا اعلان ہم سب وہ کیلئے کریں مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ان زندگیوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا جنہوں نے خدا ان کے گھر میں اپنا دسویں عیسیٰ دیا ہے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے اور خدا ان کے خادمین کے لئے شکر گزاری دی ہے بائی کاشف مسیح انہوں نے خدا ان کے گھر میں اپنا دسویں عیسیٰ دیا ہے بین امبر آرثر انہوں نے خدا ان کے گھر میں اپنی کمائی میں سے دسویں عیسیٰ دیا ہے شکر گزاری خدا ان کے گھر کے لیے اہلیل یاقص صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے شکر گزاری دی ہے بھائی پرویز منحاص انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے شکر گزاری دی ہے بھائی جمیل انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے شکر گزاری دی ہے اہلیل پتر صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے شکر گزاری دی ہے اہلیل کیسے صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے شکر گزاری دی ہے بھائی بابر انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے بہن اللہ رکھی انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے بھائی آشر مقبول انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے بھائی سنی انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے خدا ان کے خادمین کے لئے جنہوں نے شکر گزاری دی ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا اہلرک ایسے صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے بھائی بابر انہوں نے خدا ان کے خادمین کے لئے شکر گزاری دی ہے بھائی آشر مقبول انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے بیماروں کے ناموں کو اعلان کیا جائے گا بھائی حنیف ان کو خدا ان نے بیٹی دی ہے اور ان کی بیوی کو خون کی کمی ہے ان کے لئے دعا کی درخواستگی ہے بھائی الطاف ان کو بھی خدا نے بیٹی دی ہے ان کے لئے بھی دعا کی درخواستگی گئی بھائی رزاق ان کے بیٹا ہوا ہے اور خدا ان سے دعا کی درخواستگی گئی ہے بین سرعیہ یونس ان کے لئے دعا کی درخواستگی گئی ہے بین سرعیہ انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے شکر گزاری دی ہے خدا ان دین زندگیوں کے لئے جو خدا ان کے گھر میں دیتی ہیں با بھائی بہت شکریہ ایلڈا صاحب اتوار موجود ہوتے ہیں ایلڈا صاحب نہ ہوں تو کوئی دوسرے ایلڈا صاحب ہوتے ہیں بہنوں میں سے اکثر کوئی بہن یا بیٹی بیٹی ہوتی ہیں آپ آتے ہی اپنی شکر گزاری ہیں ہدیہ جو ہے ایلڈا صاحب کو جمع کروا دیا کریں اور ابھی جب ایلڈا صاحب لان کر رہے تھے ہمارے پاس ہمارے درمیان میں ایلڈا شاید صاحب آئے انہوں نے اپنی شکر گزاری مجھ تک پنچائی ہے انہوں نے خداون کے گھر کے لئے اس کے رنگ کے لئے یہ خداون کے ذور میں رکھا تھا کہ وہ اپنا ایک بڑا اچھا ہدیہ دیں گے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ چرچ میں رنگ کلر جو ہے وہ کتنے کا ہوگا تو یہ کلر کم از کم داستہ زار روپے کا ہونا تھا اور ہوا ہے تو ایلڈا صاحب کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سارا جو کلر جو رنگ ہے اس کے لئے میں اپنا ہدیہ دوں گا تو وہ کچھ لیٹ ہو گئے رنگ تو کروالیا گیا تھا لیکن انہوں نے آج اپنا یہ ہدیہ جو ہے شکر گزاری کا یہ ہدیہ یہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہزار روپے کم ہے اور میں وہ بھی جل دے دوں گا ایلڈا صاحب آپ کے لئے شکریہ خداوند آپ کو برکت دے اور یہ ہدیہ ہم آئندہ دنوں میں جب ہم باہر پروگرام کرنا چاہتے ہیں کرسمس کا پروگرام جس میں ہم کیک بھی کاٹتے ہیں چوبیس دسمبر کی رات اور باہر ٹینٹ لگا کر پروگرام کو کرنا ہے ہم اس پیسے کو اس جگہ پر استعمال کریں گے تو آپ کے صدیہ کے لئے ہم آپ کے دینے کے لئے خداوند کے شکر گزار ہیں اور یہ دعا ہے کہ خداوند اس دینے کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اگر کوئی بات کرنی ہو تو کوشش کریں اچھی اچھی نہ بولا کریں کان میں کسی کے خموشی سے بات کریں کیونکہ ساری عبادت اور سارا جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو شکریہ خداوند آپ کو برکت دے اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں ہم بالکل وقت کے مطابق ٹھیک چل رہے ہیں اور کوشش ہے کہ گیارہ مجھے تاک عبادت کو اختتام پذیر کیا جائے میری درخواست ہے ہمارے درمیان ایلڈر لیاکت صاحب موجود ہیں میربانی سے وہ سامنے تشتیف لائیں اور آج خداوند کے کلام کیلئے وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے اور اسی طرح تمام سننے والی زندگیوں کے لئے اور خداوند کے خادم کے لئے دعا میں رہنمائی کریں گے کہ خداوند اپنے کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشیں آئیے میں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں سب اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دلوں میں دعا کریں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہاں دو یا چار بیٹھ کے میرا نام لیں گے ماہ میں حاضر ہوں آج ہماری جماعت میں خدا پاک حاضر ہے سب اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دلوں میں دعا کریں پیار سے برے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں کہ تو تمجید کے لیگ ہمارا خدا ہے باپ تُو نے آج تک ہمیں زندہ رکھا اور زندوں کی زمین پر چلنا شکھایا تیرا لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ ہم خداوند آج تیری جماعت میں حاضر ہیں خداوند آج ایک ایک زندگی کو خداوند تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دے ایک ایک زندگی کو خداوند تو باپ اپنے ساتھ چلنے کی طاقت اور حکمت اور دنائی اتا کر وہ تیرے ساتھ چل سکے اور خداوند تیرے پدائش کے دن کو منا سکے اور خوشیوں میں شامل ہو سکے آج ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دے آج تیرے خادم کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں خداون وہ کلام سے جو کچھ پڑے جو کچھ ہی بولے وہ نہ بولے تیرا روح بولے تو اپنے روح کے وسیلہ سے اپنے خادم کی مدد کر افہادت کر تاکہ آج کا کلام سن کر ہماری زنگی تبدیل ہو جائے آج ایک ایک زنگی کو بڑی برکہ دے خداون تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا کلیٹا بٹا بکش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی زنگی پائے آج ہم خداون خدا تجھ پر ایمان لائے سکیں ایک ایک زنگی کو بڑی برکت دے آج یہاں یہاں بھی خداون تیرے نام کی عبادت ہو رہی ہے تو خداون برکت والا ہاتھ رکھ خداون بڑی برکت دے تاکہ خداون اچھے طریقے سے تیری عبادت ہو سکے خداون آج ہم سب پر اپنا ہاتھ رکھ اور گہرا فضل دے تاکہ ہم سب تیرے نام کی حمد تیرے نام کی تعریف تمجید کرے عبادت سے شروع سے لے کر آخر تک خداون تو ہمارا ہاتھ دی اور رہنما ہو یہ دعا تیرے پیارے بیٹے آپ نے ہی خداون یتسول مسیح کے عظیم اور جلالی بزرگ نام سے مانگ لیتے ہیں آمین بہت شکریہ ایڈر صاحب خداون آپ کو بھی برکت دے میرے عزیزو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداون کے باقلام کو اپنے لئے کھولیں بے ساتھ خداون کے باقلام کو کھولنے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ اگر بائبل مقدس اپنے ساتھ آپ لے کر آئے ہیں تو پدائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باب میں سے ہم آج کی تلاوت کو سنیں گے اگر بائبل مقدس آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ اپنے لئے چرچ میں موجود بائبلز جو آپ کے لئے رکھی گئی ہیں آپ اپنے لئے چرچ میں سے بائبل مقدس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں خداون کے باقلام میں سے پدائش کی کتاب اور اس کا تیسرہ باب اور اس کی پندرمی آیت کی تلاوت کی جائے گی ہم خداون کے کلام کو سنیں گے پدائش کی کتاب اور اس کا تیسرہ باب اور اس کی پندرمی آیت میں چاہوں گا کہ ہم سب اس آیت کو غور سے سنیں اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں کلام مقدس کو کھول لے ہوئے ہیں تو اس آیت کو نہ صرف سنیں بلکہ اس پر غور بھی کریں پدائش کی کتاب اور اس کا تیسرہ باب اور اس کی پندرمی آیت خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاتے گا خداون کے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزوں آج ہم جس بات کو مل کر خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ عورت کی نسل کس کی نسل عورت کی نسل اس معاشرے میں جب ہم نسل کی بات کرتے ہیں تو نسل جو ہے وہ مرد سے جاری ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کا دادا اس کا باپ اس کا پردادا وہ فلان شخص تھا یہ فلان ذات سے اور فلان آدمی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے لیکن خداون کے کلام میں عورت کی نسل کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا اور تُو اس کی ایڑی پر کاٹے گا یہ وہ پہلا وعدہ ہے جو خدا نے آدم اور ہوا کے شجرِ ممنوع کے پھل کو کھانے کے بعد کیا تھا اور نہ صرف یہ ایک وعدہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وعدہ کے اندر ایک خوشی کی بات بھی موجود ہے اور یہ بات خداون کے کلام میں جو لکھی ہے وہ یہ کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا وہ تیرے سر کو کیا کرے گا کچلے گا اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ابلیس یا سامپ جو ہے اس کا سر کچلا جائے گا اور یہ آیت خداون کے کلام میں اس وقت کہی گئی خداون خدا نے اس وقت اس بات کو کہا جب آدم اور ہوا نے اس پھل کو جس کو کھانے کے لیے خداون نے منع کیا تھا اس پھل کو کھایا تو کلام ملی کہہ پھر خدا نے سزا دی اور اس کا آغاز کیا علم علم الہیات کے مہرین اس آیت کو پروٹو ایوینجلزم بھی کہتے ہیں پروٹو ایوینجلزم یہ وہ الفاظ ہے جو خداون خدا نے خود کہے اور جب ہم ایوینجلزم یا ایوینجلس جب ہم دن کو دیکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں وہ جو خوش خبری سنانے والے ہوتے ہیں پروٹو ایوینجلزم مہر علم الہیات اس آیت کو کہتے ہیں اور یہ خوشی کی خبر کسی اور نے نہیں بلکہ خداون نے دی اور خداون نے کہا کہ وہ عورت کی نسل میں سے نجات دہندہ کو بھیجے گا کس کی نسل میں سے عورت کی نسل میں سے نجات دہندہ کو بھیجے گا اور اس آیت کے اندر اور ان الفاظ کے اندر ہمیں نجات کا سارا منصوبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور ایک مفسر جو کلام مقدس کی تشریح اور تفسیر کرنے والا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے ایک مفسر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ آیت پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا بہاب اور اس کی پندرمی آیت یہ بائبل مقدس کا خلاسہ ہے تیسرا بہاب پندرمی آیت بائبل مقدس اس کا خلاسہ ہے اور اسی طرح جب ہم یونہ کے انجیل اس کا تین بہاب اور اس کی سولمی آیت پڑھتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی یہ آیت بائبل کے اندر خدا کی محبت کی انتہا کو بیان کرتی ہے لیکن پیدائش کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پندرمی آیت جب ہم خدا ون کے کلام میں اس آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا ون کے پا کلام کے اندر یہ آیت بائبل مقدس کا خلاسہ بیان کرتی ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر اس آیت کے اندر مسیح کا ذکر تو نہیں تو عورت کی نسل سے پیدا ہونے والی ذات وہ ابلیس کے سر کہ یہ آیت جو بیان کی گئی ہے یہ آیت جس کو ہم مسیح یسو کے ساتھ ملاتے ہیں یہ یسو مسیح کے بارے میں ہی کہی گئی ہے اس بات پر آج ہم غور کریں گے آج کلیسیہ میں خواتین جو ہے انہوں نے عبادت کو لیڈ کیا اور میری خواہش ہوئی کہ خواتین کے حوالہ سے ہی خداون کے کلام کو پیش کیا جائے اس پوری دنیا میں کوئی بھی نبی کوئی بھی فرشتہ کوئی بھی انسان کوئی بھی معبود اس قابل اور اس رائق نہیں ہوا کہ وہ ابلیس کے سر کو گچلے ابلیس کے سر کو گچلے والی ذات ایک ہی ذات ہے اور وہ مسیح یسو کی ذات ہے اور یہ آیت اصل میں مسیح یسو کے بارے میں بیان کرتی ہے اور کیوں خداون نے کہا تھا کہ عورت کی نسل جو ہے اس سے پیدا ہونے والا وہ تیرے سر کو یعنی ابلیس کے سر کو کچھلے گا کیونکہ مسیح یسو جب مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے تو مسیح یسو کی پیدائش میں کسی آدمی کا کوئی بھی کردار نہیں بلکہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جب مقصہ مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ بیجا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا میں تو کواری ہوں میں مرد کو نہیں جانتی تو فرشتہ نے کیا کہا کہ رہول کو سوچ پر کیا ہوگا نازل ہوگا اسی سبب سے وہ معمود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا مسیح یسو کی پیدائش میں کسی انسان کی طرح کسی عورت یا مرد کے وسیلہ سے اس کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ مسیح یسو ایک کمواری مریم سے پیدا ہوئے جب تک مسیح یسو پیدا نہیں ہوئے تب تک مقصہ مریم کمواری رہی اس سے خدا ہمارے ساتھ خدا ان کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح یسو کا تعلق عورت کی نسل سے ہے کیوں مسیح یسو مرد کی نسل سے پیدا نہیں ہوا کیوں مسیح یسو عورت اور مرد کے ملاف سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ کوئی بھی انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جب اس عمل کو ماں اور باپ اختیار کرتے ہیں یہ عمل ایک گناہ کا عمل ہے اور زبور نویس زبوری کاون میں یہ بیان کرتے ہیں اور ہم گاتے بھی ہیں میں ہی پیدا ہویا ویکو وچ بریائی جمعہ میری مائی مسیح یسو کی پیدائش اس کی پیدائش ہی گناہ کے بغیر ہے اگر مسیح یسو کی پیدائش گناہ میں ہوتی تو وہ کبھی بھی گناہ گار انسانوں کا نجات ہندہ یا شافی ٹھہر نہیں سکتا تھا ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا آئے جو خدا وند کی معنی دھو یا خود خدا ہو اور یونیہ کے انجیل لے کر آیا خدا خود جسم لے کر آیا وہ بیٹا بن گیا اس نے اپنے آپ کو نیچے کر دیا اور اس لیے کیا تاکہ بنین و انسان نجات کو حاصل کر سکے اس آیت کے اندر خدا وند دو طرح کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ تفسیر جب کرتے ہیں اکثر لوگ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدم اور ہوا سے بات ہو رہی ہے میں عزیزو ہمیں غور کرنے کی اور غور سے خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات سامپ سے ہو رہی ہے اور اصل میں سامپ سے نہیں بلکہ ابلی کی کوشش کرتے ہیں کلام یہ لکھا ہے کہ کبوتروں کی ماند بھولے بنو اور سامپوں کی ماند ہوشیار جہاں پر بھولا بنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھولا بنے لیکن جہاں پر چلاک ہونے کی ضرورت ہے ہم نے چلاک بھی بننا ہے اور کیوں بننا ہے تاکہ ہم ابلیس سے بچ سکیں سامپ چلاک تھا اور ابلیس نے اس چلاک اس چلاک کو اپنے کام کے استعمال کیا اور کلام میں لکھا کہ اس نے جا کر ہوا سے کہا ہم میں سے کبھی کسی نے سامپ کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا شاید شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے سامپ بھی بولا کرتے تھے جیسے جانور بولتے ہیں سامپ صرف آواز نکالتے ہیں جانور بھی جیسے بولتے ہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں ایسی آواز یا شاید انسانوں کی طرح بھی سامپ بولتا ہو کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ عورت کے پاس جب سامپ گیا تو اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا باق کسی درخت کا پھل تم نہ کھ عورت نے کہا باق کے درخت وں کا پھل تم یہ بڑا لمبا مقالمہ ہے جو ہمیں تیسرے باب کے آغاز میں ملتا ہے سامپ بول رہا ہے اور وہ کیوں بول رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ابلیس ہے اس کے ہماری باتیں ابلیس کی باتیں ہماری سوچیں ابلیس کی سوچیں ہمیں اپنے آپ کو بھولے بنانا ہے خوشیار بنانا ہے لیکن اتنا نہیں کہ ابلیس ہمیں استعمال کرے اور بھولے بننا ہے لیکن اتنے بھولے نہیں کہ کوئی بھی انسان ہمیں خدا سے یا ابلیس ہمیں خدا سے دور کر دے تو سام وہ بولا وہ ہوا کے پاس آیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ پھل جسے خدا نے کھانے سمنا کیا کتنا اچھا ہے اس سے پہلے آدم اور ہوا باغ خدا میں باغ ادن میں رہتے تھے بڑی اچھی بڑا اچھا محول تھا وہاں پر انہیں سردی نہیں لگ رہی تھی گرمی کا ذکر نہیں ملتا یہاں تک یہ بھی ذکر نہیں کہ وہ کپڑے بلہ کرتے تھے کتنا اچھا محول تھا اور خدا تھنڈے وقت میں ان سے رفاقت رکھنے کیلئے آتا تھا لیکن ابلیس نے اس رفاقت کو توڑ دیا اور کیوں توڑا تاکہ وہ خدا من سے دور ہوں ابلیس یاد رکھیں یہ وہی فرشتہ ہے لوسیفر یہ وہی فرشتہ ہے جو خدا کے تخت کے پاس کھڑا رہتا تھا اور ایک روز گومنڈ میں آ کر اس نے کہا کہ میں خدا سے انچا تخت بناوں گا اور اس کام کو کرنے میں کلام ملکہ کہ خدا نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا آیت میں پدائش کی کتاب اس کے تیسرے باپ کی پندروی آیت میں ابلیس اور عورت سے کیونکہ سام جو ہے اس نے پھل عورت کو کھلایا خدا نے پوچھا آدم سے اے آدم تو کہا ہے اس نے کہا خدا میں تیرے سامنے نہیں آسکتا کیونکہ میں کیا ہوں میں میں ننگا ہوں اس نے کہا میں نے اس پھل کو کھا میری آنکھ کھل گئی اس نے کہا تُو نے کیوں کہا اس نے کہا یہ عورت جو نے میرے لئے بنائی اس نے پھل کھلایا عورت نے کہا یہ سام جو اسے تُو نہیں بنایا اس نے پھل کھلایا اور پھر خدا ون نے جو سزا کا سلسلہ ہے وہ اس سے شروع کیا جہاں سے گناہ کا آگاز ہوا تھا اور کلام میں لکھا ہے خدا ون نے سام سے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان میں کس کے درمیان تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان یہ عبلیس کی اور مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے اکثر اس کو ایسے اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے کچھ لے گا کب کب عبلیس نے عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے یسو کی ایڑی پر کٹا اس نے بڑی کوشش کی اس نے اس کو آزمایا اس نے اس کو ڈانک مارنے کی کوشش کی اس نے عورت کی نسل کی بنیاد وں کو حلانے کی کوشش کی اور کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیں یہ بیان ہوتا ہے اور ہم اس بات کو خدا ہم کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل میں سے پیدا ہونے والے اس مسیح کی اس لئے کوشش کی کہ اسے سلیب پر جانے سے پہلے ہی مار دے گیر قوم کے لوگ بکڑنے آئے اسے کوڑے مروائے گئے کہ نجات کا کام مکمل نہ ہو سکے اس کی ایڑی پر کاٹ کوشش کی سلیب کے راہ پر جاتے ہوئے اس نے کوشش کی جب وہ باگے گر سمنی میں ہے کہ وہ وحی پر اپنی جان دے دے اور مسیح اس نے کیا کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ کیا ہو مجھ سے تل جائے پھر بھی میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو اس نے ایڑی پر کاٹا اس نے کوشش کی کہ وہ نجات کس کام کو ختم کر دے لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے اس کے سر کو کچلا اس کے سر کو کیا کیا اور کب کچلا جب مسیح یسو سلیب پر تھے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے ہوئے تھے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں جب تک کوئی خون نہیں بہات تب تک وہ پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتا تھا قائم یسو مسیح نے اپنا جو راست بہت سا اپنا خون دے کر ابلیس کے سر کو اس ایڑی سے جس میں وہ پاؤں جس میں کیل لگے تھے اس ایڑی سے اس کے سر کو کچل دیا اور ابلیس جو یہ سمجھتا تھا کہ موت جو میں انسانوں میں لے کر آیا ہوں باغ ادن میں جب گناہ کیا تو پھر خدا آنے کہا کلام پڑھتے ہیں خدا ون آدم سے کہا تو اپنے مو کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تو اسے نکالا گیا لکھا کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اس سے پہلے موت نہیں اسے بھی موت تک لے آئے لیکن مسیح یسو نے اس موت کے سر کو کچل دیا ایڑی پر کاٹنے والے کے سر کو کچلا اور کیا کہا اے موت تیری فتح کا رہی اے موت تیرا ڈنک کہا رہا موت فتح کا موت جو ہے وہ فتح کا لکمہ ہو گئی موت کو مسیح یسو کی فاتح سلیب نے لکمہ نوالہ بنا لیا اسے کھا لیا اور کب ہوا جب عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا اس دنیا میں آیا اس مطن کو یہ حوالہ جو پڑا گیا اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس آیت کا تعلق اس وقت سے ہے جب آدمی اور عورت کو تخلیق کیا گیا جب کس کو تخلیق کیا گیا آدمی اور عورت کو تخلیق کیا گیا اور انہوں نے اس پھل کو کھایا جو اس درخت کے پھل کو کھانے سے خداون نے منع کیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگائے یہ آیت اس وقت کے بارے میں ہے لیکن آج اس وقت میں یہ آیت بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ عبلیس کے خلاف جنگ کرتے ہیں جب وہ عبلیس کے خلاف دعا میں عبلیس کے ساتھ آمنہ سامنہ کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج عبلیس کے سر کو کچل دیا میرے عزیزو ہم عبلیس کے سر کو کچل نہیں سکتے بلکہ یسو کا نام لے کر ہم اسے جب حکم دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے یہ آیت اس وقت کے بارے میں بیان کرتی ہے جب مسیح یسو نے سلی پر اپنی جان دی اور عبلیس نہیں سمجھا یہ سوچا کہ یہ مر جائے گا نجات کا منصوبہ ختم ہو جائے گا اس کے چل کر یہ کہتے ہیں اے موت اے عبلیس تو جو موت کو بنانے والا ہے تو جو تاریخی میں لے کر جانے والا ہے تیرا ڈنگ کہا رہا عورت کی نسل مسیح یسو جو ہے وہ ایک بابرکت نجات دہندہ ہے جو نہ صرف ہمیشہ کی زندگی ہمیں دیتا ہے بلکہ ہمیں موت سے بھی نکال لیتا ہے اور کلام مقدس میں ہی ہونا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں مسیح اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا رہے گا زندہ رہے گا کیونکہ زندہ کرنے والا عبدالعباد زندہ ہے اس لیے وہ زندہ رہے گا بڑی خبر جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ وہ جس نے موت کو انسانوں میں لا کر اس بات کو کہا کہ اب انسان مر جائیں گے اب کوئی خدا کا قریبی نہیں ہوگا مسیح یسو نے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا اس نے موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ آیت اس بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ نجات دینے والا عورت میں سے آئے گا تو اگر کسی انسان نے پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے جو تخلیقہ انسان کو پیدا ہونے کا طریقہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے لیکن جب نجات دیندہ مسیح یسو اس دنیا میں آتا ہے تو خداوند اپنے تمام طریقہ اکار کو بدل دیتا ہے وہ طریقہ جس پر کوئی انسان بروسہ نہیں کر سکتا خداوند اس طریقے سے اپنے بیٹے کو لاتا ہے اور کلام لکھا ہے کہ جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آنے والا تھا مقصر مریم کا منگیتر جب اسے یہ بات پتا چلی تو کلام میں کیا لکھا ہے اس نے یہ سوچا کہ وہ اسے چھپکے سے چھوڑ دے گا وہ بھی انسان تھا وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر عورت کی نسل میں سے نجات دندہ کھلانے کے لیے انسان کو پیدا کرنے کا طریقہ کار ہی تبدیل کر دیا میرے عزیزو آج بہت سے لوگ اپنے طریقے سے نجات پانا چاہتے ہیں وہ کاموں کو کر کے وہ چیزوں کو وہ ہدیوں کو وہ نظرانوں کو دے کر وہ انسانوں کو خوش کر کے نجات پانا چاہتے ہیں نجات اسی طریقے سے ملے گی جو خدا ان کا طریقہ ہے جیسے نجات دندہ مسیح عورت اور مرد سے پیدا نہیں ہوا وہ عورت کی نسل سے اور صرف عورت سے پیدا ہوا یہ خدا کا طریقہ ہے اگر اس مسیح عورت کی نسل سے پیدا نہ ہوتا اگر اس کے نصب نامے میں اس کے باپ کا نام یوسف ہوتا وہ کہ زمینی طور پر اس کے نصب نامے میں یوسف کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا منگیتر تھا وہ کیا تو اس کی ماں کا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا باپ تھا جسمانی طور پر یوسف کا یسو مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صرف یہ کہ وہ مکرسہ مریم کا منگیتر تھا اس کے علاوہ مسیح یسو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یوسف کا مکرسہ مریم کی زندگی میں ہونا بھی ضروری تھا آئندہ دنوں میں جب ہم کرسمس کا ڈراما دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں مرسال تو اس میں دیکھتے کہ کیسر اگوستس اس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ سب لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے کے لئے کہاں پر جائیں اپنے علاقوں میں جائیں اپنے شہروں میں جائیں اپنے گوہ میں جائیں اپنی جگہ پر جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں تو اس وقت یہ علاقہ جو یروشلیم کا علاقہ تھا مقصہ مریم جو کہ حاملہ ہو چکی تھی مسیح اس سے پیدا ہونے والا تھا اور وہ وقت قریب آنے والا تھا اگر مقصہ مریم کو اکیلے جانے پڑتا تو کتنا مشکل ہوتا ایک عورت کے لئے سوچ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دے تو کلام میں کیا لکھا کہ فرشتہ نے خواب میں آکر اسے دکھائی دے کر کہ یوسف خوف رکھ کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدس سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور پھر فرشتہ نے اسے نبوت کے بارے میں بتایا جو یسائی نبی کے صیفے میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک قواری کیا ہوگی حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اس کا نام ایمین ور رکھے گے جس کا ترجمہ ہے کون نین سے جا کر ویسا ہی کیا یوسف نے نین سے جا کر آج نجات پانے کے لئے آج جو کچھ ہم چاہتے کہ ہماری زندگی میں ملے اگر ہم دبل مائنڈ ہیں اگر ہم پریشان ہے کہ میں کیا کر ہوں تو ویسا ہی کریں ویسا ہی سوچیں جیسا خداون اپنے کلامی میں کہتا ہے ہم اپنے طریقے سے ہم اپنے حساب سے ہم اپنے طریقے کار سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے اس نجات کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں خداون کے طریقہ کو اپنانا ہوگا ابلیس کے سر کو کچھلا گیا ہے کلامی یہ نہیں لکھا کہ کچھلے کا مطلب بہتا ہے اس کو تھوڑا رگر دینا لیکن وہ مرا نہیں اس کا کام آج بھی جاری ہے وہ آج بھی عورت کے پاس آج بھی آدم کے پاس آتا ہے وہ اسے بیک آنے کے لئے ایسے کاموں کو جس کا حکم خدا کے کلام میں دیا گیا کہ انہیں نہیں کرنا ابلیس جس کے سر کو کچلا ہوا سر دوبارہ پھر انسانوں کے پاس آتا ہے شاید وہ کسی رشتے دار کی صورت میں شاید وہ کسی بہت اچھے انسان کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں بہکرانی کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم بھی خدا ون کی حضوری سے دور ہو جائیں آج میں آپ سے اور ایمان لاکر اس میں قائم رہیں ایمان لاکر کیا کریں اس میں اگر ہم قائم نہیں رہیں گے اور اپنے طریقے سے کسی اور رسے سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو خدا کے منصوبہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے جب ہم آئیں گے آتا ہم جائیں گے لیکن ہم اس راہ پر آئیں گے جو ہمیں ہلاکت کی جانب لے کر جائے گی آج ہم نے اس بات کو سنا اور سیکھا کہ نجات دہندہ کس کی نسل میں سے ہے خدا مند نے ایک عورت کو مقصہ مریم کو اور سب عورتوں کو یہ فضیلت بخشی ہے عورت خوشی کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں کیونکہ نجات دہندہ مسیح عورت کی نسل میں سے آیا ہے گو کہ مردوں کا بھی بہت کردار ہے اس میں اس کے شاگرد جو ہے انہوں نے کام کیا مقدس یوسف وہ مقصہ مریم کے ساتھ ہے گڑریے جو ہے وہ توف تحیف لے کر آئے مجوسی جو مرد ہیں وہ آئے لیکن اگر عورت نہ ہوتی تو نجات دہندہ اس دنیا میں کبھی نہ آتا خدا نے پہلے ہی بہت سال پہلے ہی جب دنیا کو بنایا آدم اور ہوا نے گناہ کیا خدا نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ نجات دنیا کس کی نسل میں سے ہوگا عورت کی نسل میں سے ہوگا خدا نے کہہ دیا تھا کہ عورت کی نسل اور جو تیری نسل ہے جو تیرے لوگ ہیں اور عورت کی نسل اور اس کے ماننے والے جو ہیں ان میں اختلاف ہوگا اور آج یہ اختلاف میں نظر آتا ہے اماندار دنیا میں سب سے علیدہ ہیں اماندار سب سے علیدہ سوچتے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے لیے خدا ون کے کلام میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا پروٹو ایوانجلزم پہلے سے ہی ہو چکی ہے کہ اختلاف ہوگا علیدگی ہوگی کیونکہ عورت کی نسل اور عورت کی نسل میں سے پیدا ہونے والے نجاہ دندہ سب سے مختلف ہے دنیا ہمیں بیٹیاں جو خدا ون کے ساتھ چلتی ہیں خدا ون دنیا توفیق بخشے کہ وہ اور زیادہ خدا ون میں بڑھیں کیونکہ خدا ون نہ صرف مرد سے نہ صرف مرد سے اور اس کی نسل سے بلکہ خدا ون عورت سے اور اس کی نسل سے بھی محبت کرتا ہے خدا ہم سبوں کو آئیں اور دعا کریں ہر ایک زندگی خدا ون کے زور میں جھک جائے خدا ون کے زور میں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہر ایک اپنے اپنے لئے اس وقت خدا ون سے دعا کریں ہر ایک زندگی جو خدا ون کے گھر میں موجود ہے اپنے سر کو خدا ون اور ہم نجات کے بڑے منصوبہ کے لئے خدا ون کی شکر گزاری کریں گے ہم ہم سب اپنی آنکھوں کو خدا خدا ون خدا ون دعا کریں اور آج کے دن میں ان تمام حدی جات اور شکر گزاری وں آمتی دعا خدا سے کریں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے خدا ون کے ذور میں جھکیں گے اور دعا کریں گے اے زمین اور آسمان کے خدا ون مسیح اسو میں ہمارے آسمانی باب ہم شکر گزاری کرتے ہیں اے باب نجات کس بڑے منصوبہ کے لئے جو اے باب ہم نکموں اور ناچیز انسانوں کے لئے اے باب تو نے عورت کی نسل سے نجات ہندہ کو پیدا کیا اور اے باب ہم یہ توفیق بخشی کہ ہم تیرے ساتھ چل سکیں اور تیرے منصوبوں کو اپنی زندگی میں جان سکیں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم تیری قربت میں چلنے والے اور تیری نزیقے میں رہنے والے تیرے لوگ ہوں اور اے باب وہ جو اپنے طریقہ اکار سے نجات کو یا نجات دہندہ کو پانا چاہتے ہیں اے باب انہیں بھی یہ توفیق بخشنا کہ وہ اے باب تیرے کلام کے مطابق تیرے پاس آئیں اور وہ نجات دہندہ کو پا کر جو اے باب تیرے حضور میں تیرے لوگوں نے تیرے دیوی سے دیا اے باب تو اس وقت میں دینے والی تمام زندگیوں کو بڑی برکت بخشنا اور اے باب یہ دینے والے ہاتھ تیرے حضور میں برکت ہوں اے باب آج کے دن میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی دائیہ کی اپنی شکر گزاری دی اے باب تو انہیں بڑی برکت بخشنا اے شاہد کے شکر گزار رہے ہیں خدا جب انہوں نے تیرے گھر کے اندر رنگ کرنے کے لیے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اے باب اس بات کو جو انہوں نے ٹھہرایا اے باب کھل جائیں اور اسی طرح ان سبوں کے لیے بھی جنہوں نے آج تجھے اپنے دیو میں سے دیا اے باب ان کے ہاتھ تیری برکات کو سمیٹنے والے ہاتھ ہوں اور اے باب یہ زندگیاں کبھی کسی انسان کی محتاج نہ ہوں منت کرتا ہوں خدا ون اس وقت تمام حاضر زندگیوں کے لیے جو تیرے گھر میں ہے اے باب تو انہیں برکت دینا اور اے باب اس وقت جو ہمارے ساتھ فیس بک لائیو پر موجود ہیں اور اے باب اس عبادت کو سن رہے سن رہی تھی اے باب ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو بڑی برکت بخش اور منت کرتے ہیں کہ اے سے اس وائرس سے بچا کر ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے باب جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اے باب ہر طرح کا وائرس ہر طرح کی وبا اے باب ان کی زندگیوں سے دور رہے اور اے باب آئندہ آنے والا کرسمس نیا سال ہمارے لئے ایک باب برکت کرسمس اور نیا سال ہو اے باب ان ناموں کو تیرے زور میں لاتے ہیں جو اے باب تیرے زور میں پیش کیے گئے بھائی ینیو کے لیے اے خدا جن کو تُو نے بیٹی جیسی برکت بکشی ان کی میسز کے لیے دعا کرتے ہیں باب خون کی ساری کمی تیرے بیٹے یسی سمسی کے نام کے وسیلہ سے ٹھیک ہو دور رو 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 باب ہماری یو بین اے خدا ون سیطان دوسری میں رو بیٹی جیسی برکت بکشی تیرا شکر ادا کرتا اور منت کرتے ہیں اے خدا تو اپنے لوگوں کو اور زیادہ اے باب اپنے ساتھ چلنے کی توفیق بکشتا بائی رضا کے شکر گزاری کرتے ہیں خدا جنہیں بیٹے جیسی برکت بکشی تیرا شکر ادا کرتا اور منت کرتا ہوں کہ خدا یہ برکات ان کی زندگی میں قائم رہیں اے باب اس وقت تکلیسیہ میں بزرگ بینوں کے اور اے باب اسی طرح مرسی سریعہ یونس کے دعا کرتا باب تو اپنی بندی کے ساتھ ہو بین بلکیس منظور کے دعا کرتا باب تو اپنی بندی کے ساری کمیوں کمزوریوں کو دور فرمانا اور اے باب اسی کے ساتھ منت اور التماس کرتا اے خدا ان تمام زندگیوں خاندان کے جب کل وہ اپنے بیٹے کی شادی کر سکے اور اے باب تو اپنا فضل ان پر کیا منت کرتا اے باب وہ بچے وہ نئے خاندان تجھ میں خوش آل رہے اسی طرح بائی آزم ان کے خاندان کے لی دعا کرتے جب وہ آئندہ دنوں میں اپنے بیٹے آبد کی شادی کرتے آئے باب تو ان کو بھی تمام تر وسائل بخشنا اور اے باب اس وقت میں اے خدا ان تُو نے سنبھالا اور اے خدا ان شادی کی تیاریاں کرتے موسمی اثرات سے اور سردی سے انہیں بچا کر اپنی پناہ میں رکھنا دعا کرتے اے باب اسی کے ساتھ ان باتین کیلئے دعا کرتے اے باب جو اپنے گھروں میں ہے میسیز روت عیوب کے لئے اے باب تو اپنی بندی کے ساتھ ہو اور اے خدا ون اسی طرح دعا کرتا ہوں میسیز آئیلین جوید کیلئے جو اے خدا لہور سے ہمارے ساتھ ہیں باب تو اپنی بندی کے ساتھ ہو بین نجمہ کے لئے جو ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں باب تن کے ساتھ ہو اور اسی طرح بین شیری حیات کے لئے جو ملک امریکہ سے سن رہی ہیں بین محری فروز کے لئے جو ساہی وال سے ہمارے ساتھ ہیں بھائی نمان کے لئے اے خدا جہاں پر بھی یہ عبادت آئندہ وقتوں میں سنی جائے اے باب تن تمام زنگیوں کو برکت بخش نہ اے باب اس وقت بڑی ایمان کے ساتھ بے اولاد زنگیوں کو تیرے زور میں لاتا ہوں دیکھ آئے خدا ون جب آئیس آئے سام دعا کرتے رہے تو باب تن اپنے وقت پر سب کو نواز ہے تو اب جو نام باقی ہیں خاص دعا کرتا اے باب ایلڈر کبیر کے لیے بہن خوشنود کے لیے دیکھ ہم ایک لمبے عرصہ سے تُس سے دعا کریں اور اے باب ہمارا ایمان کم نہیں ہوا اور اے باب ہمارا یہ ایمان کے لیے ان کی میسز کے لیے دعا کرتے ہیں خدا تو اپنا فضل ان پر کر اور اے باب انہیں بیٹے جیسی برکت بخش نہ اور اسی طرح بہی لحاظ کے لیے جو ساہی وال میں ان کی میسز کے لیے جو اے باب بیٹے جیسی برکت اس سے مانگتے اے باب تو اپنا فضل ان پر کرنا تیرے شکر ادا کرتا ہوں ان کے لیے اے باب جن پر تیرا فضل ہوا بین نازیہ کے لیے بیٹی ہما کے لیے اور ان سبوں کے لیے جن پر تیرا فضل ہوا تیرا شکر ادا کرتا اور منت کرتا ہوں اے خدا جب بیتا کس برکت کو حاصل نہیں کر پائے اے تیرے اچھے وقت کا انتظار کریں تاکہ دعا کرتا آج کے سارا دن میں اور آئیدہ تمام ہفتہ میں سنڈس کون ٹیچرز یا بچوں کو سردی کے موسم میں تیاری کرواتے تو ان کی حفاظت کرنا موسم کی شدت سے بچا کر انہیں اپنی پناہ میں رکھنا ایک دعا پھر آئی باب ان تمام شکر گزاریوں کو جو تیرے لوگوں نے تیرے دیو میں سے دیئے تیرے ساملات اور منت کرتا آئی باب دینے والے ہاتھوں کو اور زندگیوں کو بڑی برکت بخشنا اور آئی باب ہمارے ساتھ ہونا اس کلیسیہ کو دندگنی اور آچوگنی ترقی بخشنا مسیح جس طرح ہمارے کرز داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خدا انیسی مسیح کا فضل خدا باب کی محبت خدا روح روح لکس کی رفاقت اور شراقت اب سلے کر ہمیشہ تک اے میربان باب حاضر تمام زندگیوں کے ساتھ جو اے باب تیرے گھر میں موجود ہیں اور ان سبوں کے ساتھ بھی جو اے خدا ہمیشہ اپنے گھروں میں موجود رہ کر فیس ساری عمر رہنگیاں میرے کور رحمت میں ہر ساری عمر رہنگیاں میرے کور میں یا و دے گھر سدا رہنگا او دیکھو رب حیالی میرے کور میرے دلوں نہیں دو حیالی میرے کور میرے دلوں نہیں دو